ہلو گائز میں چور سنل آج کس کس کے کمنٹ کو لیں گے سب سے پہلے لیتے ہیں اینی کے کمنٹ کو اس کے بعد لیتے ہیں شیوہم ستیش کے کمنٹ کو اس کے بعد لیتے ہیں یوزر ایم این نائن سی ڈیو وان ٹی یو فور یو کے کمنٹ کو ویمرش ورمہ ویمرش بلوکس کے کمنٹ کو شیوہم ستیش کے کمنٹ کو اور اس کے بعد لے سکتے ہیں کوئی اور کمنٹ بھی قویتہ سنگھ کے کمنٹ کو اور پریرنا شرباستو کے کمنٹ کو چلی آپ لوگوں نے تو اپنے نام سنی لیے ہیں اور باقی سب لوگ بھی اتحان سے ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ جتنے بھی کمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو موٹی ویشن دینے کے لیے اور اویئرنس دینے کے لیے ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8166790299 میرا موائل نمبر ہے پلس 91 انڈیا کا آئیس ڈی بوٹ ضرور لگائے اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈین کنسلٹیشن اس ویگ کے لیے 800 روٹین کنسلٹیشن 1000 اور انٹرنیشنل کنسلٹیشن اس ویگ کے لیے 1800 روپیز اور روٹین کنسلٹیشن 3000 روپیز آپ ڈیپوزٹ کر کے میرا آپوائنمنٹ لے سکتے ہیں ابھی کنسلٹیشن میں رویٹ اس لیے ہے کیونکہ 800 ویڈیو سیلیبریشن آفر چل رہا ہے تو آپ جلدی سے اگر آپ کسی کنسلٹیشن کی وجہ سے کنسلٹ نہیں کر پائے جلدی سے کنسلٹ کر دیجئے اور فٹا فٹ سے اپنے بچے کے پیرنس ٹریننگ پلان لے کر کے خود سے تھیرپی شروع کر دیجئے اور جلدی سے جلدی ٹھیک کیجئے سب سے پہلے لے لیتے ہیں اینی کے کمنٹ کو سر آپ کی تھیرپی کے پہلے مجھے بھی میرے بیٹے کو آٹیزم کی پرابلم ہی لگتی تھی بٹ آپ کی ماجیکل گائیڈنس سے مجھے یہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ یہ آٹیزم نہیں ہے وہ اب آئی کونٹیکٹ دینے لگا ہے نیم رسپونس کرنے لگا ہے تھوڑی سی پوائنٹنگ بھی آ گئی ہے اوبجیکٹ نیمنگ آ گئی ہے کبھی کبھی ممہ کہہ کے کال آؤٹ کرنے لگا ہے باقی فیاملی میمبرز کو دیکھ کر بھی نیمنگ کرنے لگا ہے ٹو پائنٹ فائیو منس میں اتنے سارے چینجز آ گئے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلدی میرے بیٹے کی سپیچ بھی آ جائے گی بس اس میں تھوڑی ہائپر ایکٹیوٹی رہ گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ گائیڈنس سے وہ بھی بہت جلد سیٹل ہو جائے گی اب بہت آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں سارے اتنے سارے بچوں کے پیرنس کی لائف سمار کے کیپ اپ دے گوڈ لوگ تینکیو اینی اتنے بڑیا کمنٹ کے لیے اتنے اچھے کمنٹ کے لیے سو اینی کا اپنے آپ سے تیسٹیمنی سے اگر آپ اینی کے تیسٹیمنی پر سب چیزیں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں تو اگر آپ ابھی تک بھی رکے ہوئے کہ پیرنس کا ایدنس پلان لے نہ لیں کیسے فرق پڑے گا کیسے نہیں فرق پڑے گا تو آپ کے سامنے ہے ایسے فرق پڑ جاتا ہے شیبان ستیش تینک سر میرے سوال پر ایک ویڈیو بناو پلیز کل کے ویڈیو میں کمنٹ میں ہے تو چلیے میں اس کو دیکھ لوں گا کیا چیز ہے اس کے اوپر ہم دیفینیٹلی آپ کو ویڈیو دیں گے یوزر ایم این کچھ ان کا نام نہیں آرہا ہے ہیلو سر آرب سکول میں بچوں کو مارتا ہے گھر پر تو صحیح رہتا ہے بڑ سکول میں پرابلم کرتا ہے بک فار دیتا ہے بچوں میں نہیں ہوتا ہے ابھی میں کیا کروں جس سے کہ اس کی سکول کی پرابلم کم ہو جائے پلیز بتائیں تھوڑا سا جیسے جیسے بچوں کی ٹریننگ ہوتی چلی جاتی ہے بیسے بیسے یہ سارے سمٹمز کم ہو جاتے ہیں بہت جلدی سے کوئی چیزیں نہیں سمرتی ہیں اس لئے آپ جتنے بھی آپ کے تیرپی پلانز ان کو فالو کر یہ گھر پر وہ ٹھیک رہتا ہے تو دیرے دیرے سکول پہ بھی ٹھیک رہنے لگی گا ابھی ایک دم سے سکول کیلئے آپ کوئی ٹپس نہیں دے سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جب اس کی نارمل ہوتی چلی جائیں گی تو سکول پہ بھی وہ مینج ہو جائے گا ویمارش لوگ سار انڈسٹینڈنگ کیسے بڑھائیں انڈسٹینڈنگ جب آپ اپنے تیرپی پلانز لے کر کے پریکٹس کرتے چلے جاتے ہیں انڈسٹینڈنگ اوٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے اس کے لئے الگ سے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا لیکن ایک دم سے صرف انڈسٹینڈنگ بڑھانے کے لئے کچھ نہیں کیا گا سکتا آپ سب سے پہلے اس کا فوکس اٹینشن انولمنٹ اویئرنس سٹنگ چالرنس یہ سب چیزیں بڑھائیں انڈسٹینڈنگ اوٹومیٹیکلی آپ کو مل جائے گا شیوام ستیش تینکس سر آپ کے بتانے سے مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے پچھلے ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے جو میں نے بتایا تھا کیسے آپ ڈیفرنشیٹ کریں اے ڈی 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 ڈ اور ان سب چیزوں میں تو چلیے نیکسٹ کمنٹ کس کا ہے کیونکہ بہت سارے کمنٹ آپ کے آتے رہتے ہیں کبیتہ سنگ کے کمنٹ کو لے لیتے ہیں thank you so much سر میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے بٹ من سے نہیں کرتا ہے اس کی تیرپیس ڈارٹ کی ہے اس میں بہت سارے چینجز آئے ہیں اگر یہ پوچھنا تھا کیا ویکسینیشن سے بچے کو آٹیزم ہو سکتا ہے ایسا ہمارے تیرپیس نے بولا ہے ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ویڈیو ملے گا اور پہلے بھی اس کے بارے کچھ ویڈیو بنے ہیں ایڈنو اب یہوں کتنے پرانے ہو چکے ہیں لیکن dominant اس کے اوپر ایک فریش ن sürلچ کے ساتھ بات کریں گے اگلا ویڈیو آپ کا ہوگا اس پائنٹ کو نوٹ کرکے رکھیں اور اس پر نظر بھی رکھیں پریانا شریباز سر میرا بیٹا 2.2 ایئرز کا ہے میں 2 منس سے اس کی تیرپی سٹارٹ کی ہے بہت ایمرویمنٹ لیکن اس کی یہ پرابلم ہے کہ وہ ہمیشہ ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر سپن کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی ایکٹیویٹی میں وہ بہت ڈیورٹ ہوتا ہے بہت پرابلم ہوتی ہے سر پلیز بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھئے یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے تیرپی اس کا شروع ہوا ہے کس طریقے سے اس کی پروسس چلی ہے یہ سب چیزیں مجھے ایک پر اس کے ویڈیوز دیکھنے سے پتا چلے گا پہلے آپ مجھے اس کے ویڈیوز دکھا دیجئے ایک پروسس کمپلیٹ کرتے ہیں جس سے کہ اس کا ڈائیگنوزز دیکھ سکے کیا بنتا ہے یہ ایڈی دی ہے ایڈی ایڈی ہے یہ آٹیزم ہے کیا چیز ہے اس کے بعد میں ان سب چیزوں کے اوپر کمنٹ کیا جا سکتا ہے سو ایسے ہی آپ لوگ بھی کمنٹ کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور اسی طرح سے یہ چینل آگے بڑھتا رہے تائنکیو ویری مچ با بائی